بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم کیسے یہ مائی یوٹیوب فیملی آج ہم چھنگا پرائی بنائیں گے اور پالا گوش بنائیں گے بہت ہی مزی کا لگتا ہے اور یہ آپ کمبینیشن بھی بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چھنگے لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے دھوک ہے اس کی وین نکال کے ساف کر لیا ہے اس کے اندر جو وین ہوتی ہے اس کو ضرور ساف کر لیں ادرک، ہری میراج، نیبو، ٹیمارٹر اور یہ پیاس کٹ کے رکھی ہے ایک بڑے سائز کی اب ہم چھنگوں کے اندر نمک اور لیمن لگا کے رکھ دیں گے تاکہ چھنگے میں ایک جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل نہیں آئے گی پھر اس طرح سے آپ لگا کے 5-6 منٹ رکھ دیں آپ چاہیں تو دن میں بھی بن لگا کے اس کو رکھ دیں بہت پھر اچھے سے رہتا ہے نمک اندر چلا جاتا ہے اس کے اور پھر پی کے پی کے بھی نہیں لگتے ہیں بہت مزید کے بنتے ہیں اس طرح سے لگا کے ہم 5-7 منٹ کے لیے رکھ دیں گے ہم ایک پتیلی میں آئل ایٹ کریں گے تقریباً ہاف کپ آئل ایٹ کیا ہے میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے چاپ کر لی دی میری ریسیپ کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ویڈیو ایٹلیس 2-3 منٹ پہنچ کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں دیکھیں ہری مرچیں ادھرک ڈالی میں اس کے اندر اور ٹیماٹر آئیٹ کر دی ہیں اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے بہت ہی مزید کے بنتے ہیں بڑی کوئی سی ریسیپ بھی ہو جاتی ہے یہ اور کھانے میں تو آپ کو پتا ہے جھنگے کا جھنگے لور ہوتے ہیں ان کو پتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں دیکھیں اس میں میں نے پرونز آئیٹ کر دی ہیں بہت زیادہ نہیں پکیں گے کیونکہ پرونز جتنا کم پکائیں گے وہ اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں ورنہ جتنا زیادہ پکائیں گے وہ اتنے ہی سخت ہوتے چلے جاتے ہیں پرونز ہی دیکھیں پٹا ہوئے اس کے اندر پٹی میریش ایڈ کی ہے میں نے تھوڑی سی حلدی ایڈ کی ہے اس کے اندر ایک ٹیسپون پٹی میریش کی ایڈ کی ہے تھوڑی سی حلدی ایڈ کی ہے اور اس کو ہم اچھے سے پھون لیں گے ساتھ ساتھ تیز آنچ میں پکائیں گے تاکہ جو ہے نا بلیک پیپر ون ٹیسپون بھر کے میں نے اس میں ایڈ کی ہے کالی میریش زیادہ اچھے لگتی ہے اس کے اندر چنگا ہمیشہ تیز آنچ میں پکائیں تاکہ جلدی سے ہو جائے کسوری میتھی ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اینڈ میں میں ہمارے چنگیں آل موسٹ بلکل ریڈی ہیں اس کے اندر بس دیکھیں اب اس کا تھوڑا سا اور اس کو میں ایک آت منٹ کیلئے بھونوں گے اس کے بعد بس تیار ہیں چنگیں ہمارے بلکل بہت مزیگے لگتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے تھوڑے سے سپائسی بنائے میں نے یہ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا اوپر سے میں نے ایڈ کیا ہے دیکھیں کبھی زبردست سے ہمارے چھینگے ریڈی ہیں آپ چاہیں تو تھوڑے چھوٹے والے بھی چھینگے لے سکتے ہیں میرے پاس بڑے والے تھے اس وقت میں نے بڑے کے بنا لیا ہے اب ہم پالاکوش بنائیں گے بیف میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو ہم اوپر سے بگھار لگائیں گے اس کا اتنا زبردست سا ڈیسٹ آتا ہے اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا دیکھیں ایک کم میں آئل ایڈ کر رہی ہوں ایک بڑے سائز کی پیاز میں نہیں ہے اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے گھوش میں گل جائے گی تو اس نے بہت زیادہ فائن چھوٹ کرنے کی بس مذہبت بھی ہے یہ دیکھیں میں ایک کلو سکندہ گھوش دائیں گے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو مٹن میں بنایں بیف میں بنایں جس میں آپ کا دل کرتا ہے اس میں بہت مزے کا لگتا ہے پالاکوش چاول کے ساتھ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے روڈی کے ساتھ تو لگتا ہے بہت اچھا ہے لیکن چاول کے ساتھ بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون میں بھر کے ڈال رہیں گے پیف کا ہے تو اس میں تھوڑا ادھرک لیسن بھی زیادہ پڑے گا اچھے سے ہم اس کو تل لیں گے گوش کو ادھرک لیسن کے ساتھ بہت اچھے سے تل لیا کریں تاکہ اس کی جہنے سمیل بلکل بھی نہ آئے اب ہم اس میں مسائلہ اٹ کریں گے 1.5 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر پیسی لال میں 3 ٹیبل سپون اس کے اندر دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون ہلدی پورڈر اس میں بھر کے میں نے اٹ کیا ہے اور 1 ٹیبل سپون اس کے اندر نمک اٹ کیا ہے ہلدی تھوڑی زیادہ اس لیے ڈالی ہے کہ پالک کے ساتھ ہلدی بہت اچھے لیے یہ کلر اچھا آتا ہے تو تھوڑا سا اس میں زیادہ ڈالی ہے اس کو بھی ہم اچھے سے تل لیں گے مسائلوں کو اور اس کے بعد پانی ڈال کے ہم پندرہ منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو ہم دپے لگائیں گے جب آدھا بوش گل جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال کے ساتھ ساتھ پالک ڈال دیں گے ہم اس میں تاکہ پالک بھی ساتھ ساتھ پک جائے آپ چاہیں تو پالک الگ سے بوائل کر کے کیونکہ یہاں کی پالک تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو آپ چاہیں تو ساتھ ڈال دیں اسی طرح چاہیں تو آپ اس کو الگ سے اس کو بوائل کر کے پالک کو ڈال دیں تو پھر آپ گوش پورا پورا گلالیں اس کو پالک ہم کٹ لیں گے تی دیر میں اچھے سے ساف کر لیں اس میں کوئی کچھرا نہ ہو کچھ نہ ہو کیونکہ پالک کے ساتھ اکثر خانس اور اس طرح کی چیزیں اندر یہ لوگ باندھ دیتے ہیں تو اچھے سے اس کو ساف کر لیں اور باریک باریک کٹ کے پالک اس کو دھو کے بہت اچھی طریقے سے پالک دھویں ساکھ جتنے بھی ہوتے ہیں بہت اچھے سے دھویں کیونکہ اس کے اندر مٹی ہوتی ہے تو پھر وہ کھانے میں اکتم سے کرکرہ آتا ہے تو پھر وہ بہت ہی برا لگتا ہے موں میں کھانا ہی نہیں کھایا جاتا ہے اس سے تو ساکھ کو یہ ہے کہ اچھے سے اس ٹرینر میں ڈال کے بہت اچھے سے دھویں اس کو تاکہ اس میں جو بھی مٹی ہو کچھ وہ سب اچھے سے نکل جائے آج کا ہمارا رات کا مینیو یہ ہی پالک گوشت اور کیا کہتے ہیں جھنگے کی جھنگا کڑھائی ہے تو بس بنائیں گے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دی جائے اپنا رات کا مینیو بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ہماری پالک دیکھیں اس طرح سے ہم ساری کاٹ لیں گے اب ہمارا در گوشت ہو گیا ہافٹن ہمارا ہو گیا سمجھ لیا ہم ہم نے فکٹی پرسنٹ گوشت کلا لیا ہے اب اس کے اندر میں ٹیمارٹر ڈال دوں گے اور تھوڑا سا میسکو ٹیمارٹر کو بھی تھوڑا سا اس کو کر لیں گے تین میں نے بڑے سائز کی ٹیمارٹر لیا ہے اس کو میں اٹھ کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم پالک ڈال دیں گے تاکہ جو ہے جتنی دیر میں ہمارا باقی گوشت جو ٹائم لے گا اتنی ہی دیر میں ہماری پالک بھی ہو جائے گی اس سے ہمارا ٹائم بھی بچے گوشت بھی ہمارا ٹھوڑے گا نہیں بات میں ورنہ آپ بات میں گوشت گلانے کے بعد ڈالتے ہیں لوگ اکثر پھوڑ جاتا ہے گوشت ہماری دونوں چیزیں ایک دم رڈی ہو چکے ہیں گوشت بھی تقریباً اتنا ہم نے ابھی اس پر کھولائے کہ ہم بھونیں گے اس کا پانی خوشک کریں گے جب تک ہمارا گوشت بلکل گر جائے گا ایک ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ اٹ کر رہی ہوں دیکھیں اس میں آئل آنا شروع ہو گیا ہے تقریباً ہمارا بھون چکا ہے یہ اور اس کی خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے اب یہ دھر ہم بھگھار لگا لیں گے تھوڑا سا سمیر میں نے تقریباً دس سے بارہ جوہے اس کے اندر میں نے لسن لیا ہے پدرک لیے دو انچ کا ٹکڑا میں نے اس کے اندر اور ہاری مرچے اس کا میں جہوں اوپر سے بھگھار لگاؤں گی اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے بہت ہی مزیگی بنتی ہے پالک آپ چاہئے تو اس میں کسی کریم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پھر وہ بہت ریچ ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کو بھگھار ضرور لگائیے گا اور میری ریسپی اگر پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئے ولوگ کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی